جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بجلی چوری اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے گورمیٹ آف پاکستان نے اس بجلی چوری کو روکنے اس کے صدے باپ کرنے اور اس میں ملوث جو افراد ہیں ان کو گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچانے کا عظم کیا ہوا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے بابر صاحب جو ڈویجنل انچارج تھے بجلی چوری روکنے کے لیے زلہ ٹوباٹیکس ہند میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو زحمی کیا گیا فیصلہ باد پولیس کے لیے یہ ایک بڑا چیلنجنگ کیس تھا کیونکہ وہ ایک ایسے جہاد پہ کام کر رہے تھے جس میں اس وقت ہم پولیس انتظامیاں اور جو بجلی کی ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں وہ مل کے کام کر رہی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے بجلی چوری کے سرکولر ڈیٹ کا شکار ہے اور عربوں روپے کے خسارے میں ہم جا رہے ہیں اس سلسلے میں ہماری پورے پاکستان کی پولیس اور پنجاب پولیس انتظامیاں اور بجلی کی ڈسٹیبوشن کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے رشانہ بشانہ اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے دن رات پہنچا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ادایت کے مطابق فیصلہ باد پولیس نے پچھلے ڈیڑھ مہینے میں بائیس سو چالیس پرچے درج کیے بجلی چوری کے اور ان میں سے ساڑھے اکیس سو کے قریب جو بجلی چور تھے ان کو اریسٹ کیا گیا اور ڈیڑھ اروپ روپے سے زیادہ کی ریکووری کی گئی جب یہ واقعہ ہوا جس میں بابر صاحب کو اٹیک کیا گیا تو اس میں ہمارے ڈی پی او ڈوبا ٹیک سنگ اور ان کی ٹیم نے دن رات ایک کر کے اس کیس کو ٹریس کیا عام آدمی آسانی سے بجلی چوری نہیں کر سکتا جب تک بجلی کے مہکمے کے لوگ اس کے ساتھ انوال نہ ہو اس اینگل پہ جب ہم نے تفتیش کی تو ہمارے ارم میں یہ آیا کہ بابر صاحب پہ جو اٹیک کیا گیا وہ ان کے اپنے ہی مہکمے کے لوگوں نے قرائے کے قاتلوں کو لے کے ان پہ اٹیک کیا کیونکہ وہ میٹر ریورسنگ کا جو ایک گینگ تھا اس کے اوپر کام کر رہے تھے ساوف ریئر ہے جینئس کے نام سے وہ یوز کر کے وہ میٹر ریورس کیے جاتے ہیں اور بجلی چوری میں مہکمے کے لوگ بجلی چوروں کو انوال ہو کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بجلی چوری نہ صرف قانونی جرم ہے بلکہ ایک ہمارا قومی جنبی ہے جس کی وجہ سے ہماری قومی خزانے کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ سے عوام ناس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ جو اس قسم کی چیزوں میں جو لوگ انوال ہیں تو ان کی نشاندہی کریں آپ کا نام سیغاراز میں رکھا جائے گا اور آپ کا یہ جو کار خیر ہے یہ آپ کے قومی خزانے کے لیے آپ کے ملک کی ترقی کے لیے آپ کا ایک کنٹیبوشن ثابت ہوگا